اسلام علیکم گوڈ مارننگ ایوریون آج کا ہمارا کام ہے سب سے پہلے ہم سبق نمبر ایک خدا کی قدرت جو کہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر ایک ہے اس کی پڑھائی کریں گے اس کے بعد آپ کو سبق کی تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا اس کے بعد الفاظ مائنی اور الفاظ جملے کوپی پر کیے جائیں گے سب اب میرے ساتھ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ایک کھولیں اور اس کی پڑھائی کریں خدا کی قدرت ہر چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوش نمائی ہر چیز کی ہے ادا نرالی حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی تارو بھری رات کیا بنائی دن کو بخشی عجب صفائی جاڑا گرمی بہار برسات ہر رت میں نیا سماں نئی بات جاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا ہر شخص ہے دھوپ دن میں دھوپ کھاتا پھونتی نئی کومپلیں شجر میں ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں گرمی نے زمین کو تپایا بھانے لگا ہر کسی کو سایا برسات میں دل ہیں بادلوں کے تھنڈی تھنڈی ہوا کے چھونکے پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے ہر شے کے بنا دیئے ہیں جوڑے روشن آنکھیں بنائی دو دو خدرت کی بہار دیکھنے کو دو ہونٹ دیئے کے مو سے بولیں شکر اس کا کریں سبان کھولیں ہر شے اس نے بنائی نادر بے شک ہے خدا قوی اور قادر شائع نے یہ ایک حمد لکھی ہے حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اس کی بنائی ہوئے چیزوں کے متعلق بتایا جاتا ہے اس کی قدرت کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے اس نے ہمارے لئے کن کن نعمتوں کو پیدا کیا یہ پہاڑ سمندر چاند سورج ستارے درخت ہمارے لئے موسم بنائی گرمی سردی بہار ہزان ہمیں دیکھنے کو آنکھیں دی بولنے کو زبان اتا کی سونگنے کے لئے ناک اتا کی سننے کے لئے کان اتا کی اس کے علاوہ ہمیں ہاتھ پیر اتا کی اس سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں دن بنایا تاکہ ہم دن کے وقت کام کریں رات بنائی تاکہ رات کے وقت ہم آرام کریں سورج بنایا تاکہ ہمیں گرمی اور روشنی مہیا کریں رات کو رات کی تاریکی سے بچنے کے لئے چاند اتا کیا پہاڑ درخت اتا کیا تاکہ ہم اس سے پھل کھائیں اور اس کے سائے میں بیٹھ کر آرام کریں اس کے علاوہ مختلف رنگوں کے پھول بنائے جو دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور ان کی خوشبو بھی بھلی لگتی ہیں حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اس کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے اس کی صفات کو بیان کرتا ہے اسماعیل میرٹھی جو کہ خدا کی قدرت نظم کے شاعر ہیں انہوں نے اس نظم میں بھی ہمیں بتایا ہے کہ ہر چیز اس دنیا میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور جو ہر چیز اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں اس کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کسی چیز کو اس نے بے مقصد نہیں بنایا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سورج بنایا جس کی روشنی بھی ہوتی ہے اور وہ گرمی بھی سردی سے گرمی ہمیں عطا کرتا ہے چاند بنایا جو کہ رات کی تاریخ کو روشنی میں ڈھالتا ہے مختلف قسم کے جانکہ ایک ہی موسم نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے گرمی بنائی گرمی سردی بنائی بہار برسات تک کہ انسان ہر موسم میں ہر موسم سے فائدہ اٹھا سکے پھل بنائی ہمارے لئے کھانے کو اس نے ہر ایک چیز کو بہت خوبصورتی سے بنایا ہے نئی نئی کومپلیں پھوٹی نئی نئی کومپلیں کومپلیں مطلب نئی نئی پھول اس نے ہوگائے ہیں شجر مطلب درخت اس نے لگائے ہیں اگر گرمی ہوتی ہے تو ہمیشہ درختوں کی جو سایہ ہوتا ہے اس میں ہم جا کے تھوڑے در بیٹھتے ہیں تاکہ ہم دھوپ سے گرمی سے بچ سکیں برسات میں بادل آتے ہیں جو برستے ہیں اور ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی ہے سب اللہ تعالی نے ہمارے لئے نیمتے بنائی ہیں اونٹ بیل گھوڑے افتلت قسم کے جانور بنائے ہیں جو ہمارے فائدے کے کام آتے ہیں ہمیں فائدہ دیتے ہیں ہر جانور اپنی اپنی جگہ انسان کو فائدہ مہیا کرتا ہے اور ہر جیس کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ وہ مزید آگے بڑھیں ان کی نسل ہمیں دیکھنے کیلئے آنکھیں بنائی ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی خوبیوں کو اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ سکیں مختلف قسم کی اس دنیا میں جو چیزیں بنائے ان کو دیکھ کے اللہ کو اس میں ڈھونڈیں ہمیں ہونٹیے ہیں کہ ہم اس سے بولیں اور اپنی اس زبان سے اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اس کی نیمتوں کا اس کی خوبیوں کا اس کی فائدوں کا ہر شیح اس نے بنائی نادر نادر نایاب ہر چیز اس نے نایاب الگ سے بنائی ہے جس کو ہم دیکھ کے سوچتے کہ ایک انسان ان چیزوں کو نہیں بنا سکتا اگر ہم خود بیٹھے تو ہم ایک ذرہ بھی نہیں خود سے بنا سکتے بے شک ہے خدا قوی اور قادر کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کے اختیار میں اس دنیا کی ہر چیز ہے اس نظم میں شاعر اسماعیل میرٹھی نے اللہ تعالی کی خوبیوں کو بیان کیا ہے اس کی نیمتوں کو بیان کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی کاپی پر اس نظم میں موجود مشکل الفاظ کے معنی لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کاپی کے ہیڈلائن میں دن لکھنا ہے تاریخ لکھنی ہے عنوان دینا ہے خدا کی قدرت نظم کا اس کے بعد اپنے مشکل الفاظ کے معنی لکھنا ہے سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس خوشنمائی یعنی خوبصورتی کہ اللہ تعالی کی چیزوں میں خوبصورتی خوشنمائی خوشنمائی لگتی ہے کوئی چیز خوبصورت لگتی ہے کومپلیں چھوٹی پتیاں جب پھول پہلے اکتے ہیں پودا پہلے آتا تو اس سے چھوٹ چھوٹی پتیاں نکلتی ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے پودا یا پھول بڑا ہوتا ہے تو ان چھوٹی پتیوں کو جب پھول یا پودے کے نکلنے سے پہلے سرے جو اس کے ہوتے ہیں ان کو چھوٹی پتیاں بولتے ہیں قادر قدرت رکھنے والا اس کے اختیار میں ہر چیز ہے حکمت اکل سمجھ بوجی سے بولتے ہیں دل گروہ کہ گروہ گروہ بادل جب آتے ہیں تو اس کو دل بولتے ہیں رت موسم تھر تھر آتا کامپدہ نادر نایاب نایاب مطلب بہت قیمتی اس جیسا کچھ بھی نہ ہو جب کوئی چیز بہت قیمتی ہوتی ہے بہت خوبصورت ہوتی ہے اس جیسے کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی تو اس کو نایاب بولا جاتا ہے بھانے لگا اچھا لگنے لگنا وہ چیز تب آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہمارے دل کو بھانے لگیں اچھی لگنے لگیں تو یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی تھے اس کو کوپی پر آپ لوگ کریں گے اس کے بعد سبق میں موجود ہیں مشکل الفاظ کے جملے وہ آپ نے کوپی پر کرنے ہیں تو الفاظ جملے ہیں ہمارے پاس صفائی سب سے پہلا لفظ سے صفائی ہمیں صفائی سترائی کا خیال رکھنا چاہیے شجر درخت شجر لگانا صدقہ جاریہ ہے تھنڈی درخت تھنڈی چھاؤں فراہم کرتے ہیں روشن چاند رات کو روشن ہوتا ہے حکمت اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں یعنی کہ اس کو اللہ تعالی کو کوئی بھی چیز بنا لے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے حکمت سے خالی نہیں یہ تو تھا آپ کے پاس نظم کی پڑھائی اس کی تفصیل الفاظ معنی اور جملے یہ آپ نے کوپی پر کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے ورکشیٹ کرنے ہیں جو اسی نظم سے ریلیٹڈ ہیں اس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ ہم سے کیا مراد ہے ابیب کو پہلے بتا چکے ہیں اس کے علاوہ اس نظم میں اللہ تعالی کی جن نیمتوں کا ذکر ہوا ہے جو انہیں بتا کی ہیں اس کے نام آپ لے رکھنے ہیں ٹھیک ہے گوڈ لک ایڈیون کھٹا 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 ک